موسیقی 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 دکانے بغیری کی ساری چیزیں ایسی ملتی رہتی ہیں یہ دیکھیں دکانے آپ کا ایسی مل جائیں گے میں ایسی ویڈیو بنا دوں گی آپ لوگوں کے لیے اجمیر مارکٹ کا پورا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا سپرٹلی دیکھیں سو سر روپے میں ایسے موجریز ملیں گے انچنری دپٹا تو بہی بہت زیادہ فیمز ہے یہاں پہ ابھی ہم لوگ آئے ہیں گریب نواز صاحب کی زیارت مبارک کے لیے تو سب سے پہلے ہم لوگ زیارت بھی کریں گے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خواجہ گریب نواز صاحب کا بزار مبارک مین دروازہ موسم ہلکا تھنڈا ہے بہت سارے لوگ سویٹر پہنے ہیں بہت سارے لوگ نہیں بھی پہنے ہیں کیمرہ اگر بھوما کر دکھاؤں تو یہ دیکھیں کچھ نظارہ ایسا ہے بھیڑ ہلکا ماشاءاللہ بس یہ ہی چاہیے ہوتا ہے مجھے کہ بھیڑ اگدم ہلکا ہلکا سا ہو تاکہ اتمنان سے زیارت ہو جائے چلی چلتے ہیں سامنے کی طرف سبحان اللہ میرے پیارے ناظرین و کریم بھئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے حضرت بابا کا مزار مبارک یہ مین دروازہ ہے جہاں سے آپ انٹری لوگیں سامنے بڑا سا سکرین بھی لگا ہوا ہے اور بھی بہت سارے راستے ہیں جانے کے مزار کے اندر پہلے چادر بغیرہ جو حدیعہ کرنا ہوگا وہ ہم لوگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہے بھئی ہم لوگوں کو چادر لینا ہے خواجہ گریب نواز صاحب کے درگاہ مبارک پر چڑھانے کے لیے تو اس لیے یہ دیکھیں مزار حریف کے ٹھیک سامنے یہ ایک دکان ہے جہاں سے ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں حدیعہ اٹھ پچھا لگ رہا ہے الحمدللہ میرے پیارے ناظرین و کریم ہم لوگوں نے چادر اور پھول جو بھی لینا تھا وہ ساری چیزیں لے چکے ہیں اور یہاں پر حضرت بابا کے مزار شریف کے اندر آ گئے ہیں جیسے ہی آپ انٹری لیتے ہو ویسے ہی اس طرف یہ دیکھیں یہ ہے اکبری مسجد یہ سامنے چلیے اندر کی طرف چلتے ہیں آج جمعہ رات ہے چودہ ڈسمبر اور آج کا دن کافی زیادہ مبارک ہے میرے لیے اور بھیڑ بہت کم یہ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے منی من کیونکہ بہت اچھے سے زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ پچھلے بار جب نویمبر کے منت میں میں آئی تھی دوہزار بائیس میں تو اس وقت کافی زیادہ بھیڑ تھا کیونکہ وہ چھڑی شریف کا موقع تھا اور نویمبر تو دیوالی والا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت بھیڑ کافی زیادہ ہوتے ہیں پچھلے سال بھی ہم لوگ دسمبر میں ہی آنے والے تھے لیکن ڈیو تو سم ریزن ہم لوگوں کا جو پلان تھا وہ پوسٹ پانڈ ہونے کے بجائے پری پانڈ ہو گیا تھا اور اجمیر ہم لوگ سویرے آ گئے تھے نویمبر کے منت میں جہاں پہ وضو آپ کر سکتے ہو یہ دیکھیں سارے لوگ بیٹے ہیں وضو کر رہے ہیں لیلو 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 موسیقی میں موسیقی آئیں تو پی آئیں بھائی ماشاءاللہ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ خوب زیادہ بھیڑ تو نہیں ہے اور یہی صحیح ہے بھائی کیونکہ آرام سے زیارت ہو جاتی یہ دیکھیں جنتی دروازہ یہ دیکھیں چھو ہے پرابلم آئیے سب سے پہلے ہم لوگ چڑھا دیتے ہیں چادر اس کے بعد آرام سے آپ لوگوں کو ساری چیزیں گھما گھما کے دکھائیں گے چاہیے چاہیے دوستو ہماری زیارت ہو گئی ہے خواجہ غریب نواز کے مزار شریف پر چڑھا ہوا اور تو اور الحمدللہ مجھے یہ چادر بھی ملا ہے خواجہ غریب نواز صاحب کے درگاہ مبارک سے جو کہ لے کر میں کافی زیادہ خوش ہوں بھئی یہ دیکھیں چلی دوسری طرف چلتے ہیں ناظرین و کریم یہ خواجہ غریب نواز صاحب کا درگاہ مبارک ہے اور اگر کیمرہ آپ لوگوں کو اس طرف گھما کر دکھاؤں نا تو یہ دیکھیں بابا فرید شگرگنج رحمت اللہ علیہ سرکار کا یہ چلہ مبارک یہاں پر خواجہ غریب نواز صاحب کے ہاتھے میں ہی بنا ہوا ہے یہ دیکھیں وہ دروازہ نظر آ رہا ہے جس سے ہم لوگ انٹری کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مسجد اور وہ دیکھیں یہاں سے تاراگڑ پہاڑ پورا نظر آ رہا ہے سبحان اللہ اچھی بات یہ ہے نا دوستو کہ بھیڑ نا کے برابر ہے ماشاء اللہ جس وجہ سے یہ دیکھیں گھوم گھوم کر آرام سے ہم لوگ زیارت کر سکتے ہیں اور آرام سے دعائیں بھی کر سکتے ہیں اندر اتنا زیادہ پرابلم بھی نہیں ہوا بہت اچھا لگا تو چلیے ابھی وہاں چل کر ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور سبارہ دکھاتے ہیں آپ لوگ کو نظارہ بھئی مزار میں آپ جیسے انٹری لیتے ہو ویسے ہی آپ کو اکبری مسجد ملے گی اور یہ جو مسجد آپ لوگ دیکھ رہے ہونا یہ ہے شاہ جہانی مسجد ٹھیک ہے تو یہ مسجد کا پورا ہاتھا ہے اور یہ دیکھیں حضرت بابا کے مزار شریف سے پورا نظر آتا ہے تارہ گڑھ وہ دیکھیں بڑے پیر صاحب کا چلہ مبارک انشاءاللہ اس کا بھی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت جلد الگ سے دیکھنے کو ملے گا میرے چینل پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ میرے خواجہ غیب نواز صاحب حق موئین یا موئین اور بھئی کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو اجمیر شریف میں خواجہ کی دیوانیں نہیں آتے ہیں جانوری آنے والا ہے عرص مبارک کا موقع اور انشاءاللہ اور زیادہ بھیڑ ہوگا پھر تو بھئی چلنے پھرنے تک کا جگہ نہیں بچتا ہے عالم تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں عرص کا اولیاء ہند ہے خواجہ غریب نواز صاحب الگ الگ شہر سے لے کر الگ الگ ملک سے بھی یہاں پر آتے ہیں زیارت کے لیے عزیز ناظرین و قریم زیارت تو ہماری ہو گئی ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں خواجہ غریب نواز کا مزار ہمارے سامنے یہ دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ میری خوش نصیبی ہے میں پچھلے سال بھی آئی تھی اور مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اتنی جلد مجھے خواجہ غریب نواز صاحب کا دوبارہ سے بلابہ ہو جائے گا شکرہ میرے اللہ اور خواجہ غریب نواز کبھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا یہ دیکھیں سر بھی بڑھے ہیں یہاں پر ہے اور آج ہماری شادی کا سال بھی گئے گئے یہاں ہماری شادی کا سال بھی گئے ہماری شادی کا سال بھی گئے قوالی ہو رہی ہے یہاں قوالی ہو رہا ہے یہاں پہ ایک دکان ہے جو دیکھیں ٹھیک اگم دروازے کے سامنے ہیں یہ دیکھیں سامنے حضرت بابا کا مزار شریف یہاں پہ دکان ہے اور ایسے ہی دکان یہاں بھی ہے یہ دیکھیں دکان بہت ساری ہے یہاں جو آپ نے دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے دیکھ سکرین شاہر لے کر دیکھ سکتے ہیں میرے عزیز دوستوں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سرکار کے امی صاحبہ کا نام ہے سیدہ بی بی ام الورا ماہنور اور آپ حضرت بابا کے اببہ حضور والد صاحب کا نام ہے حضرت سید گیاس الدین رحمت اللہ علیہ سرکار اور آپ کا سیج رائے نصب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعالی سے ملتا ہے دوستوں میں نے آپ لوگوں کو یہاں کا نظارہ دکھا دیا ہے اب آئیے ایک اور چیز دکھاتے ہیں یہاں پر پیچھے خواجہ گریب نواز کے مزار کے چیز یہاں دیکھیں مزار شنو حضرت بابا کے مزار کے اگر آپ پیچھے طرف آتے ہو اور وہاں پہ ایک تلاو ہے جہاں پر سارا محرم کا نشان وغیرہ تھنڈا کیا جاتا ہے اور یہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو مطلب کسی طریقے سے پریشان ہوتے ہیں روحانی طور پر تو ان کا بھی علاج یہاں پہ ہوتا ہے یہ دیکھیں آتے ہیں یہاں خواجہ گریب نواز سرکار کے درگاہ پر حاجری دینے کے لیے چلیے وہاں چلتے اور دیکھتے آئیے یہ پورا لنگر بننے کا پورا جگہ ہے یہ دیکھیں بڑا بڑا ڈیک وہاں پہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مزار شریف ہے ہم لوگ ابھی وہاں سے آئے ہیں اور میں اب آپ لوگوں کو وہاں اس طرف لے کر چلتی ہوں آئیے یہ دیکھیں میرے پیارے ناظرینوں کریں آئیے سامنے سے چل کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں ایک میزان رکھا ہے وہاں پہ قرآن شریف میں میزان کا بہت بڑا اہمیت بتایا گیا ہے کہ اگر آپ تول کر رہے ہو تو ناپ میں کام اور بیش نہ کریں یہ دیکھیں خواجہ گریب نواز کے مزار شریف کے ٹھیک ہاتھیں میں ہی یہ جگہ بھی موجود ہے یہ جو دروازہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ کھل جاتا ہے محرم کے ٹائم میں اور اسی سے لوگ اندر جاتے ہیں اور جتنی بھی تازیہ نشان وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے یہی پہ تھنڈا کیا جاتا ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھائی دیا ہے یہ دیکھیں سارا نشان وغیرہ یہی پہ ہے رکھے ہوئے بھائی فرنٹس پچھلی بار جب میں آئی تھی تو مجھے اس جگہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا لیکن ہاں میں جب ویڈیوز دیکھی تو مجھے معلوم چلا کہ فوجہ غریب نواز کے درگاہ مبارک کے پیچھے میں یہ بھی ایک جگہ ہے تو میں نے اسی وقت سوچ لی رہا تھا کہ اب کی بار جب میں آؤں گی یہاں حضرت بابا کے مزار شریف زیارت کرنے کے لیے تو اس جگہ پر بھی ضرور آؤں گی تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگا یہ بھی جگہ دیکھ کر فوجہ غریب نواز کے مزار کے ٹھیک اس طرف میں ہے وہ دیکھیں حضرت بابا کا گمت جو ہے وہ معلوم دے رہا ہے وہاں سے ناظرین و کریم بہت سارے لوگ مسک لے کر بھوم رہے ہیں تو محص ٹوئنٹی روپیز دیں گے آپ ان کو اور وہ مسک کر دیں گے وضو کا پانی وہاں پہ ہے چلی حملت بھی کرواتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حضرت بابا کے مزار شریف کے گمت کو ساف کیا جا رہا ہے کیونکہ بھائی آنے والے منت جانوری میں حضرت بابا کے مزار شریف پر عرص مبارک کا موقع ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ جم کر ساری تیاریاں کی جاتی ہے بھائی یہ چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بڑی ڈیگ اور چھوٹی ڈیگ بھائی یہ دیکھیں یہ جو مزار مبارک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فوجہ غریب نواز صاحب کی بیوی صاحبہ کا مزار ہے جب ہم لوگ اجمیر آ رہے تھے میرے دوستو تو کچھ لوگوں نے ہمیں پیسے دیئے تھے فوجہ غریب نواز صاحب کے ڈیگ مبارک میں ڈالنے کے لیے تو آئیے وہ کام کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے بڑی ڈیگ فوجہ غریب نواز صاحب کا اوپر کے طرف چلتے ہیں بڑی ڈالنے کے لیے ڈالنے کے لیے ڈالنے کے لیے بڑی ڈیگ میں ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم لوگ چلیں چھوٹی ڈیگ کے طرف تو بڑی ڈیگ ہے اس طرف اور چھوٹی ڈیگ ہے اس طرف چھوٹی ڈیگ کے طرف تھوڑا کم بھی اڑا ہے چلیں وہاں چلتے ہیں یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کے اندر چراغ وغیرہ جلایا جاتا ہے ٹھیک ہے آہ نہیں ابھی بھی جلایا جاتا ہے ایسا بات نہیں ہے دیکھ رہے نہیں یہاں پورا بند گر کے رکھا گیا ہے کھلتا ہے سارا اس کے ٹائم میں آپ کا جب اوڑس مبارک ہوتا ہے اس وقت ساری چیزیں کھلتی ہیں آئیے چلتے ہیں اندر دیکھا مہاں پہ مہاں پہ مہاں پہ میلو اپا مہاں پہ آئیے لگا ہاں مہاں پہ جیسے ہی ہم لوگ زیارت کر کے نکلے باہر کافی زیادہ تعداد میں ناظرین آ رہے تھے زیارت کے لیے اگر آپ لوگ اچھ سے زیارت کرنا چاہتے ہو تو تھوڑا صویرے آجائیے گا یہ ایک چھوٹا سٹیپ ہے میرے طرف سے آپ لوگوں کو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ